ایزان اگرامی آج بھی نام نہیں لوں گا لیکن چند افراد بار بار در جناب سیدہ پہ آتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ علی کو باہر بھیجو جناب امیر آئے پہلے آج پورا تفصیل سے واقعہ سن لیجئے کہ ذہن میں شبہ نہ رہ جائے پہلے خود جناب امیر آئے کوئی دربار کے طرف سے آدمی آیا کہ یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلایا تو آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا اور اب ان سے کہہ دو بار بار کسی کو نہ بھیجیں نہ میں دربار آؤں گا نہ میں بیعت کروں گا میں قرآن جمع کر رہا ہوں یا تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں شان نزول قرآن کے آیات کا جمع کر رہا ہوں مجھے اب کوئی بھی بار بار آکے سوال نہ کرے اب میں لکھ رہا ہوں مولا اپنے حجرے میں چلے گئے اور قرآن کو جمع کر کے جو بھی مختلف جگہوں پر مختلف کاغذوں پر قرآن لکھا تھا اسے جمع کر رہے تھے ترتیب دے رہے تھے اسے ترتیب دے رہے ہیں کہ پہمبر کے فوراں بار ترتیب دے دوں اس سے پہلے کے لوگ مختلف قرآن نراج کریں اب یہاں پہ جناب امیر علیہ السلام کہہ کے گئے اندر پہ کوئی دروازے پہ نہ آئے جو آدمی بھیجا گیا تھا بلانے کے لیے اسے بتا دیا اب مت آنا اس نے جانے کے بعد کہا علی نے صاف الفاظ میں منع کر دیا نہ بیعت کروں گا نہ دربار آوں گا تو کسی اور نے کہا کہ تم رکو میں کچھ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں کہ نہیں ہم ساتھ چلتے ہیں اگر علی باہر نہیں آتے تو ایک نے مشورہ یہ دیا مختلف افراد ہیں ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ آنگ لے چلتے ہیں اگر علی نے بیعت نہ نہ کی تو پھر کوئی بھی بیعت نہیں کرے گا علی سے بیعت ضروری ہے کہ آنگ لے چلتے ہیں دھرائیں گے دھمکائیں گے علی سے بیعت لے لیں گے وہ اور ہوں گے جو دھرانے دھمکانے سے بیعت کر لیتے ہوں یہاں تک کہ خود شبلی نومانی کہتے ہیں کہ بھی مزاج تو ایسا ہی تھا وہ آنگ لے گئے ہوں گے لیکن آنگ لگائی نہیں ہوگی صرف دھرانے لے گئے ہوں گے میں کہتا ہوں چلیں اتنی سی بات کو جو آپ نے فرض کیا ہے نا کہ آنگ لائے ہوں گے کونسی ایسی نوبت آ گئی تھے دختر رسالت کے گھر پہ لوگ آنگ لے آئے دختر رسالت کے لوگ گھر پہ آنگ لے آئے ہیں واقعہ کو میں مکمل کروں گا ابھی سنیے گا ابھی میں پورا واقعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے سب لوگ اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ محول مسائب کا بن چکا اس لئے میں نے ماما اتار دیا ہے لیکن میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں واقعہ مکمل کروں آپ مجھے پتا ہے لوگ گریہ کرتے رہیں گے کہ ایک مرتبہ سب کے سب ایک حجوم کی شکل کے اندر در پہ آگا ہے ایک نے آگ پکڑ رکھی ہے اور کہا کہ آگ لگا دیں گے اگر علی واقعہ باہر نہ آئے اب سب جماعہ ہیں ایک خوف بھی ہے کہ علی ہیں لیکن ایک نے دوسرے سے کہا کہ نہیں ہم نے میں نے خود سنا تھا پیمبر نے علی سے وعدہ لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھانا کہا کہ پھر سوچ لیں ایسا نہ ہو یہ شیرِ خدا ہے کہ نہیں میں نے خود سنا تھا علی نے کہا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا یہ سب اسلام چھوڑ جائیں گے یہ لوگ جیسے بھی مسلمان رہیں بعد والے جو مسلمان آئیں گے وہ ہمیں ماننے لگیں گے یا علی ابھی تلوار نہ اٹھائیے گا کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا علی سے بڑا کوئی سابر نہیں ہے یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ جنابِ امیر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دروازہ گرادی ہے مولا کا ہاتھ نہیں خبردار کوئی اعتراض نہ کریں جنابِ امیر فرماتے ہیں نہ جو بیلہ کا میں فرماتے ہیں کہا میں نے اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا تو صبر بھی میرے سامنے ہار گیا یہ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا کسی کی ناموس پہ حرف آ جائے جملہ میں کہہ گیا ہوں آپ کی ذہنوں میں حضرتِ ایوب ہیں جنابِ ایوب جنابِ یوسف کے داماد تھے جنابِ یوسف کی بیٹی کا نام تھا رحمہ جنابِ ایوب کی زوجہ تھی جب ایک مرتبہ وہ گھروں میں کام کر کے آ رہی تھے برقہ میں جاتی تھی گھروں میں کام کر کے جنابِ ایوب کے لئے کھانا لاتی تھی جنابِ ایوب کی غیرت نے برداشت نہیں کیا تھا کہ لوگ میری بیوی سے متعلق بات کرے تو کہا تھا پروردگارہ اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا تو خدا نے جنابِ جبرائیل سے کہا کہ جا کے سوال کر کہا ہے ایوب سارے بیٹے کس نے دیئے کہا پروردگارہ تُو نے کہا یہ صحت کس نے دی تھی کہا پروردگارہ تُو نے یہ محل کس نے دیا تھا پروردگارہ تُو نے یہ فصلے کس نے دی پروردگارہ تُو نے کہا آج میں نے امتحان لیا آزمائش لی تو تم نے انکار کر دیا کہا پروردگارہ بیٹے میں نے دے دیئے تیرے رحمے میں نے صحت دے دی فصلیں گر گئیں فصلیں ختم ہو گئیں محل گر گیا سب کچھ لیکن پروردگارہ آج میری ناموس پہ حرف آیا میں اسے برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے کہا اے ایوب قیامت تک جہاں سابروں کا نام آئے گا وہاں آپ کا نام آئے گا اب سمجھ میں آرہا ہے مولا علی کا مولا سجاد کا مقام جہاں جنابِ ایوب کا صبر تمام ہو گیا وہاں میرے مولا علی کا مولا سجاد کا صبر شروع ہو رہا میں آج واقعہ پورا پڑھنا چاہتا ہوں آرہاں آرہاں سے گریہ کرتے نہیں کوئی بھی بخل نہ کرے آج رونے میں آج کسے پرسہ دیں گے آج شیرِ خدا سے کہے مولا آپ کے دروازے کو آگ لگا دے گئے اب یہاں پہ روایت کے الفاظ سنیں بس بیک مرتبہ جنابِ سیدہ سہن میں چکی پیس رہے ہیں جنابِ امیر قرآن جمع کر رہے ہیں اچانک دروازے پہ دستک ہوئی امامِ حسنِ مجتبہ آٹھ نو برس کے ہیں بہت تیزی سے بہار آئے بی بی نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ فوراں جنابِ امیر حسنِ مجتبہ کہتے ہیں میری ماں نے سر پہ برکا لیا جب دروازے پہ کسی نے لات مارنا شروع کے تو بی 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 بہت تیزی سے دروازے پہ آئیں دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے سر پہ برکا لے کے کہا کہا رک جاؤ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہو ایک آدمی نے آوازے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو وَإِنْكَانَتْ کہ انا فاطمہ بنت محمد میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں دوسرے نے آوازے کے کہا چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو علی کو باہر نکالا نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے جنابِ شیدہ نے کہا آگ مت لگانا یہ کونسا دروازہ ہے جہاں آیتِ تطہیر آئی ہے جہاں رسولِ خدا کھڑے ہوکے کہتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیٹِ نبوّہ اے اہلِ بیٹِ نبوّہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہو جہاں رسولِ خدا آکے سلام کرتے تھے یہ وہ دروازہ ہے ایک آدمی نے کہا نہیں ہم دروازہ گرا دیں گے جنابِ شیدہ نے دروازے پہ دونوں ہاتھ رکھے ایک ملون نے پھر بھی دروازے کو آگ لگا دے اور کسی آوازی اپنے غلام قنفز سے کہا قنفز آگ لگا دے بس آگ لگانی تھی اس نے خود ایک مرتبہ دروازے پہ لات ماری بس لات مارنی تھی دروازہ جل رہا تھا دروازہ گر گیا بس دروازے کا گرنا تھا بی بی نے ہاتھ رکھے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بھی سیدہ تھی بی بی جیسے ہی زمین پہ آئیں آواز دی فضہ الہی کی فضہ میری مدد کو آمیر محسن شہید ہو گیا میں نے کہا تھا میں پورا واقعہ پڑھوں ایک مرتبہ جنابِ امیر ایک مرحجرے سے باہر آئے جنابِ امیر نے ایک کے گربان میں ہاتھ ڈالا اسے اٹھا کے زمین پہ پھیکا سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر مجھے پہمبر کی اجازت ہوتی میں ابھی تیرا قتل کر دیتا اس نے آواز کا کہا کہا میں نے کہا تھا نا علی نے وعدہ کیا تلوار نہیں اٹھائیں گے علی کے گلے میں رسی ڈالو ایک ملعون نے جسے صحف اللہ کہتے ہیں علی کے گلے میں رسی ڈالی میرے در دیکھئے گا جیسے ہی رسی ڈالی جنابِ سیدہ نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا کہا میں لے جانے نہیں دوں گے میرے سرچا میں لے جانے نہیں دوں گے دوسرے ملعون نے ہاتھ میں درہ تھا جب درہ مارا بی بی کے بازوں پہ لگا ہاتھ سے ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹ گیا ایک ہمارے عالم نے یہاں تک لکھا کہ ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار کا دستہ ہاتھ پہ مارا بی بی کے ہاتھ سے ابا چھوٹ گئی جنابِ سیدہ نے آواز دیکھے کہا فضہ میرے بابا کا امامہ لے کے آ بی بی نے امامہ کھول کے سر پہ رکھا کہا فضہ میرے بابا کا اسا لے کے آ فضہ میرے بابا کی ابا لے کے آ ابا کو سر پہ رکھا بھڑکے کے اوپر ابا کو رکھا امامہ کھول کے سر پہ رکھا ہاتھ میں ایسا لیا کہا فضہ مجھے سہارا دے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جارا جنابِ اسما جنابِ فضہ بی بی آئیں بی بی کے باہوں میں باہر ڈالیں ایک مرتبہ بازوں سے پکڑا جب اٹھایا بی بی کو تو جنابِ سیدہ نے کہا فضہ مجھے میرے بابا کے روزے پہ لے چلو آخری جملے سن لیں اب آپ برداشت نہیں کر رہا ہے بی بی روزے پہ آئیں آنے کے بعد بیٹھی جو قبر کے سرحانے بیٹھی کہا بابا آپ کے بعد علی کے حق کو چھینہ گیا میں خاموش رہی بابا میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی طرح رہتے ہیں حسنین فاقو سے ہیں میں نے بڑا صبر کیا بابا میرا باغے فضہ چھین لیا میں نے صبر کیا بابا میں صبر کرتی رہی میرا محسن شہید ہو گیا لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرچاج کے گلے میں رسی ڈالی بابا اب میں برداشت نہیں کر سکتی بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں بی بی نے ہاتھوں کو اٹھایا کہا بابا میں بددعا کرنے آئی ہوں جنابِ امیر مسجدِ نبوی میں تھے جنابِ امیر کے انہوں نے گلہ اور ہاتھ باندھ رکھیں ایک مرتبہ جنابِ امیر نے کہا سلمان فوراں روزہِ رسول پہ جاؤ جنابِ سلمانِ فارسی نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا مولا کیا بات ہے کہا سلمان سیدہ بددعا کرنے والی ہے فوراں جا کہ مولا کیسے پتا کہ فاطمہ بددعا کرنے والی ہے کہ سلمان مسجدِ نبوی کی دیواریں اُشتی نظر آ رہی ہیں سلمان مدینے میں عذابِ الٰہی آ جائے گا فوراں جا ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان فاطمہ سے بس ایک بات کہنا سیدہ علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کی دیئے گا جنابِ سلمان روزہِ رسول پہ آئے آواز ہی کہا بی بی مولا کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کی دیئے گا بی بی نے کہا بابا علی کی خاطر بددعا کرنے آئی تھی علی کی خاطر بغیر بددعا کیے واپس جا رہی ہے بھئی میں نے تمام کر دیا آخر جملے سن لے جیئے آخر جملے سن لے جیئے اب آپ میں رونے کی طاقت نہیں ہے میں نے کل ایک وہاں روایت پڑھی چھی دوسرے مقام پہ ایک جملہ کہہ دوں ایک بہت بڑے عالم دین ایران کے وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترا میں مجلس پڑھ کے اترایا دیکھا مسائب ختم ہو گئے پھر بھی ایک آدمی بیچھا رو رہا ہے ماتم ختم ہو گیا دیکھا پھر بھی رو رہا ہے تبرک کے لیے دسترخان بچھ گئے پھر بھی رو رہا ہے وہ عالم دین کہتے ہیں میں خود ممبر سے آگے گیا جا کے اسے گلے لگایا پوچھا کیا بات ہے مسائب کے کون سے جملے نے تمہیں اتنا رولایا اس نے کہا کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں آغا میں ہڈی ہوں گا ڈاکٹر ہوں اگر ہڈی ٹوٹ جائے جتنی دفعہ ہلے درد ہوتا لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے جتنی دفعہ ساس لو اتنی دفعہ درد محسوس ہوتا ہے میں اس جملے پہ رو رہا تھا بی بی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئیں پچھتر دن کیسے گزارے علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ میر تکلم صاحب نے درخواست کی ہے کہ بی بی کے جنازے کے دو جملے پہ دیں مجھے معاف کر دیں اب سن کے جائیں گے جہاں جہاں تک کھڑے ہیں جب جنابِ امیر نے رات میں غسل دے کے جنازہ تیار کیا تابوت میں لاشا رکھو آواز دے کے کہا حفظہ میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں آخری ودا کر لیں شیخ عباسِ کمی کہتے ہیں سب سے پہلے امامِ حسنِ مشتبہ آئے ماں سے لپت کے رونے لگے کہا اممہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا جنابِ زینب آئیں پھر جنابِ اممِ کلسوم آئیں مولا حسین نہیں آئے امیر المؤمنین نے پوچھا فضا کیا بات ہے میرا لال حسین نہیں آیا جنابِ فضا نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخرِ مریم ہے تو میں فخرِ عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں بلائے گے میں نہیں آؤں گا مولا نے آوازی میرا لال حسین آجا مولا حسین آئے دونوں ہاتھ دروازے میں رکھے کہا بابا اممہ سے کہیں مجھے بلائیں شیخ عباسِ امی بیت اللہ حزان میں فرماتے ہیں بندِ کفن کھل گئے بی بی کے ہاتھ باہر نکلے میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا اوہ میرے لال میرے غریب میرے پیاسے میرے مظلوم میرے پاس آجا ناراض نہ ہو ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا رہی میں تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی جب شمرہ ماما اتھارے گا خنجر چلائے گا میں ہاتھ تیری گردن پہ رکھوں گی جب تو زلجنہ سے گرے گا میں پرکے کا دامن پھیلاؤں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ بھی ہوش ہو گئے آخری جملہ سنیں گے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا جیسے جنازہ گھر دو سانس لے لیجئے جنازہ گھر سے چلا جیسے ہی باہر چلے نا صرف چودہ افراد تھے جناب امیر نے آواز دے کے پوچھا بیٹا حسن مشطبہ جنازہ روک دو مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے مولا حسن مشطبہ نے کہا بابا زینب آ رہی ہے مولا نے کہا حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آو میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب گھر سے باہر آئے میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے سر پہ برکا ہے بھائیوں کا ساتھ ہے باپ کا سایہ ہے مدینہ شہر ہے ماں کا جنازہ ہے جناب زینب کو آنے دیں مولا جب کوفہ و شام کے بازاروں میں شرابی کے دربار میں لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے جناب زینب کی چادر نہیں ہوگی بھائیوں کے سر ہوں گے کیسے بردہ ماتمِ حسن زینب کی ڈی آائے زینب کی ڈی آ entend χے